بسم اللہ الرحمن الرحیم حقہ المجتہدون اللذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالو غوث الفتن اللذی لیس لی صفاتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووطدہ بالسخور میادانا عرضه اول الدین معرفت الجبار السلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی القرشی حاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا ومولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد سمہ الصلاة والسلام علی اہلِ بیتِ حطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الغر المعامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما امامنا وسیدنا ومقتدانا ومولانا ابی عبداللہ الحسین ابن علی وشہداؤ ایک کربلا وعصار کوفا وشام ولا سیما امام زماننا حاض روحی وارواح العالمین لطراب مقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف واللعنت الدائمت الباقیت الوافرت الكثیرت تعمت المتواترت المتوالیت على اعدائهم وظالمیهم وقاتلیهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم من الآن الى لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی سبحانه فی القرآن المجید والفرقان الحمید والمصحف الكریم والکتاب العظیم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووسینا الانسان بیوالدی احسانا حملت ہو امہ کرہا ووزعت ہو کرہا وحمل وفصال ثلاثون شہرا حتی اذا بلغ اشده وبلغ اربعین سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك اللہتی انعمت علی والا والدی وان اعمل صالحا ترضا ہو واصلح لی فی ذریتی انی تبتو الیک وانی من المسلمین سلاوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین ومؤمنات پسداران سید الشہداء شب عاشور تک ہمارا جو خطاب ہوگا یہ بانوان الخصائص الحسینیہ ہوگا خصائص جمع ہے الخاصہ کی خاص اور خاصہ میں فرق یہ ہے خاص صفت ایک میں بھی ہو سکتی ہے سو میں بھی ہو سکتی ہے ہزار میں ہو سکتی ہے جیسے ماشاء اللہ آپ سینکڑوں تشریف فرما ہیں خاص ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے تبھی تو فرش عذا پہ آئے ہیں خاص ہیں لبے فاطمہ کی دعا کے تبھی تو آپ ڈیمانڈ کی سپلائی دینے وقت سے پہلے حاضر ہو گئے یہ تو ایک خاص ہے اب خاص کیا ہے خاص ایک میں ہوتا ہے ہر ایک میں نہیں ہوتا ہم نے یہ دس راتیں وہ خاص سے گنوانے ہیں جو امام حسین علیہ سلام میں ہیں نہ کسی نبی میں وہ خاص سے ہیں نہ کسی امام میں ہیں نہ ان کے والدین میں ہیں نہ ان کے نانا اور دادا میں ہیں نہ نانی اور دادی میں نہ ان کے بھائیوں میں ہیں یہ صرف اور صرف خاص سے سید شہدہ سلام اللہ علیہ کے ہیں ابتدا میں میں ارز کر دوں جیسے سید شہدہ یہ خاصہ ہے مگر ان سے پہلے ایک سید شہدہ اور گزرے ہیں حضرت حمزہ علیہ السلام اسی طریقے سے امام ہونا خاصہ ہے مگر امام اور بھی ہیں پہلے بھی امام گزرے ہیں بعد میں بھی امام ہے معصوم ہونا بھی ایک خاصہ ہے مگر یہ یونیک خاصہ نہیں ہے کہ وہ انہی کا ہو معصوم اور بھی بہت گزرے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء معصوم تھے سارے فرشتے معصوم ہیں اور انکلوڈنگ پیغمبر کے چودہ اور ایکسکلوڈنگ جو کامن ہوتی ہیں خاصے بھی ہوتے ہیں کامن مگر اس اشرے میں ہم وہ خاصے گنوائیں گے جو کامن نہیں ہے بلکہ سپیشل ہے اس فرزند زہرہ کے ساتھ کوئی اور اس میں شریک نہیں یہ بڑا کمپریہنسیو ٹاپک ہے اور جو چاہتے ہیں کہ ٹاپک کو ٹاپک وائز پیدا کرے وہ عام جو ہمارے ہاں ہمارے بھائی کہتے ہیں ہم چکر لگائیں گے یہ چکر لگانے والا ٹاپک نہیں ہے اس ٹاپک میں ڈیلی آنا ہوگا دوسروں کو بھی ڈیلی لانا ہوگا اس کے نوٹس بھی بنانے ہوں گے اور بار بار انشاءاللہ مسجد علی کی ویب پر جا کر یا یوٹیوب پہ جا کے سننا ہوگا دیکھنا ہوگا تب جا کے ازہان آلیہ میں محفوظ ہوں گے آئیے میں الخاصت الاولہ شروع کر رہا ہوں تفصیل اس کی میں کل بیان کروں گا الخاصت الاولہ یہ ہے جو آیاء مبارکہ میں نے پڑھی ہے سورہ مبارکہ احقاف کی پندرمی آیت ہے اس پندرمی آیت میں مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں یہ اکلوتی آیت ہے جو صرف حسین ابن علی کے لئے ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ کلا جائے گی الخاصت الثانیہ قرآن مجید میں کربلا کا امام حسین کا علیہ السلام ذکر بہت جگہ ہے مگر ایک سورہ ایسا ہے قرآن میں جو صرف امام حسین کا سورہ ہے اس کا نام ہے سورة الفجر سورة الفجر سورت وائز امام حسین کا خاصہ ہے اور احقاف کی پندرمی آیت آیت وائز خاصت الامام حسین ہے تیسرا خاصہ الخاصت الثالفہ جو آج میں بیان کر رہا ہوں یہ انشاءاللہ ایسا خاصہ ہے کہ آپ پہلی مجلس ہی میں دعائیں بھی دیتے ہوئے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ انرجی لے کر یہاں سے واپس جائیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ایک طالب علم کی محنت کا بھی اور سرکار کے خاصے کا بھی الخاصت الثالفہ یہ ہے مجلس الامام حسین علیہ السلام مجلس نبیوں کی بھی ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی مجلس رہی حضور سے لے کے مہدی تک ہر معصوم کی مجلس ہے مریم سے لے کے فاطمہ تک بطول بیبیوں کی مجلس ہیں اتقیاء کی زاہدین کی فرشتوں کی مجلس ہیں آئمہ کی مجالس ہیں مگر جو خاصہ مجلس امام حسین علیہ السلام کا ہے وہ کسی نبی کی مجلس کا نہیں کسی بطول کی مجلس کا نہیں کسی امام کی مجلس کا نہیں کسی فرشتے کی مجلس کا نہیں یہ خاصہ صرف مجلس حسین کا ہے سنیے آج کا عنوان شروع ہو گیا مجلس امام حسین علیہ السلام کے کچھ نام ہیں آج کی مجلس اسی پہ رک جائے گی آج ہم نام بتاتے ہیں کہ مجلس امام حسین کے نام بتائیں گے پہلا نام انہو مسل اللہ مجلس امام حسین علیہ السلام اللہ کا مسل ہے ہمارا مسلح مسجد میں آج جمعہ بھی پڑھا تھا وہ مسلح ہے جہاں امام جمعہ کھڑا ہوتا ہے وہ بھی مسلح ہیں جہاں آپ کھڑے ہوتے مام امام جہاں پر ایستاد ہو کے نماز قائم کرتے ہیں انہیں مسلح کہا جاتا ہے مفرد ہو تو مسلح جائے نماز بھی آپ کہتے ہیں سعودی عرب والے سجادہ کہتے ہیں سجادہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں سجدہ ہو اللہ نہ تو سجدہ کرتا ہے کہ یہ سجدہ بنے اللہ نہ تو نماز پڑھتا ہے کہ یہ مسلح بنے اللہ کی کوئی جائے نماز نہیں ہے کہ اللہ وہاں نماز پڑھتا ہو کہ یہ جائے نماز ہے جیسے حکم ہے کہ آپ کرشتہ دار جب دنیا سے جانے لگے تو گھر کے اندر جو چھوٹا سا مسلح جائے نماز مقرر کی ہو اس کی باڑی کو وہاں شفٹ کر دیجئے قبض روح میں آسانی ہوتی ہے اگر مسلح پہ جان نکلے تو اللہ کا تو کوئی مسلح ہو نہیں سکتا تو یہ کیوں کہا گیا کہ مجلس حسین اللہ کا مسلح ہے تو سمجھ لیجئے بندوں کا مسلح ہوتا ہے جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کا مسلح اس لیے ہے مجلس حسین جتنی دیر تک آپ مجلس سنتے پڑھتے رہتے ہیں اللہ درود بھیجتا رہتا ہے سلوات بھیجتا رہتا ہے اللہ کی سلوات بھیجنے کی جگہ کا نام ہے مجلس حسین ان اللہ وملائکتہ یسلونا علی نبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم یہ ہے تسلیم یہ جائے سلوات الہی ہے پہلا نام جوانوں ذہن میں رکھنا دوسرا نام انہو مشہد الملائکت المقربین مجلس حسین جائے شہود حضور ملائکہ مقربین ہے یہاں کہیں جبریل بیٹھتے ہیں کہیں مکائی کہیں اسرافیل ہوتے ہیں کہیں ملک الموت کہیں محمود فرشتہ ہے تو کہیں فطرس یہ جائے شہود و حضور ملائکہ مقربین ہے یعنی جنہوں نے کل عرش اٹھایا ہوا تھا جو کل کرسی کے پائوں کو سنبھال رہے تھے جو کل کسی کی قبر میں منکر و نقیر تھے جو فرشتہ پر سنبارش برسا رہا تھا تعجب نہیں کہ آج وہ مجلس حسین میں حضور پیدا کرے کہ میں سعادت حاصل کروں سعادت حاصل کروں کہ ملک مقرب بنوں کیونکہ مجلس حسین میں مقرب فرشتے آتے ہیں تو جب مجلس حسین میں فرشتے وہ آتے ہیں کہ جو قریبی ہوں تو آپ اپنی قسمت پہ نازہ ہو جائیے آپ آل محمد کے قریبی ہیں تبی فرشتے آزا پہ بیٹھے ہیں آپ کا فرشتے آزا پہ بیٹھ نہ قرب آل محمد علیہ مسلام سے دلیل اور یہ دیکھئے ہم بہت گھبرائے ہوئے ہیں منکرون کیر سے یہ کرونا نے تو جیسے عرب کہتے ہیں دم مر نل کرونا کرونا نے ہمیں تباہ کر دیا برباد کر دیا کرونا خوف تھا آج مر رہے کل مر رہے پتہ نہیں آج رہے کل رہے تو منکرون نکیر سے بڑا خوف ہے ہونا بھی چاہیے ملک الموت سے بڑا خوف ہے قبض روح میں کیا ہوگا بہت خوف ہے رقیب و عتید سے بھی یہ جو دو فرشتے ہیں ان سے بھی بڑا خوف رہے ہوں کبھی سینئر جونئر بھی رومیٹ ہو جاتے ہیں تو ان سے آپ کا خوف دور ہو جاتا ہے کبھی ایسے بھی ہوا ہے ہمارے صاحب بھی ہوا ہے کہ پروفیسر صاحب اور ہم کالج میں رومیٹ ہو گئے چند دنوں کے لیے وہ جو خوف تھا وہ دور ہو گیا وہ جو پروفیسر کا خوف ہوتا ہے وہ دور ہو گیا ایک بات ہے ہو گئی جب کوئی بندہ رومیٹ ہو ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا آیت اللہ کریمی جو چیف جسٹس تھے اسلامی جمہوریہ ایران کے حضرت امام خمینی نور اللہ مرقد الشریف کے دور میں تو میرا کمرہ تھا پانچ نمبر مدرسہ فیضیہ ہو گیا کہ وہ ایک طالب علم کے رومیٹ ہو گئے تو رومیٹ جب بندہ بن جا ہے یا ایک جگہ بندہ بیٹھنے والا ہو جائے نشست و برخواست والا تو خوف ختم ہو جاتا ہے اللہ سے تو خوف رکھنا ہے ہمارا تو خوف فرشتوں سے اس لیے دور ہوتا جا رہا ہے کہ منکر و نکیر جب آئیں گے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ کسی روز تو مجلس حسین میں اکٹھے بیٹھے تھے نا اسی فرش عذاب پہ تم بھی تھے اسی فرش عذاب ہم بھی تو تیسرا نام مجلس امام حسین علیہ السلام کا تیسرا نام انہو محلو نیل دعائن نبی والوسی والفاطمہ والحسن مجلس امام حسین مرکز ہے جہاں نبی علی فاطمہ و حسن مجلس میں آنے والوں کے لئے دعا کرتے ہیں جتنی دیر آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں یہ چار ہستیاں آپ کے لئے دعا کر رہی یہ محل دعائے چہار معصومین پنجتن پاک میں سے رحمت اللہ عالمین امیر المؤمنین بدعہ رسول خاتم النبیین سید شباب اہل الجنہ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ ادھر مجلس میں آتے ہیں وہ چار ہستیاں مجلس میں آنے کی وجہ سے آپ کے لئے اس وقت تک دعا فرماتی رہتی ہیں جب تک مجلس ختم نہیں ہوتی چوتھ نام انہو منظر الحسین یہ عجیب نام ہے مجلس حسین جائے نظار امام مجلس میں آنے والے ہر شخص کو دیکھتے ہیں نظارہ فرماتے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں آپ جنہیں امام حسین اپنی آنکھوں میں بٹھا دیں آپ امام حسین کی آنکھوں میں آ جاتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کیمرے میں یہ سیاسی جلسے کہتے ہیں کہ کیمرہ ہم پہ بھی مار دیتے ہیں ہم بھی کیمرے میں آ جائیں سبحان اللہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں امام حسین کی آنکھوں کے کیمرے میں ہر ازاد آرہ حسین آرہا ہے دنیا کا کیمرہ تو خطا بھی کر سکتا ہے امام حسین کی مقدس آنکھ تو خطا نہیں کر سکتی کیا وہ اس دن نہیں پہچان گے جب آپ نے دنیا میں انہیں پہچانا ہے وہ محل خطاب ہی مع اہل مجلس و تکلم ہی مجلس حسین وہ جگہ ہے جہاں امام حسین ہر ازادار کا نام لے کر پکارتے بھی ہیں دوران مجلس بلاتے بھی ہیں گفتگو بھی کرتے ہیں آپ سنیں دیکھیں یہ فرشتے ہیں نا یہ رقیب کرتے ہیں پکارتے ہیں کال کرتے ہیں اور پھر اس سے گفتگو بھی کرتے ہیں بندہ سنے نہ سنے وہ گفتگو فرماتے ہیں اور نجات کی نوید مسررت عطا فرماتے ہیں چھتا نام انہو محبوب صادق مجلس حسین علیہ السلام محبوب جگہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی صادق آل محمد کی محبوب جگہ ڈھونڈنی ہے تو وہ کیا ہے مجلس حسین جیسے حضور نے کہا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اگر میری آنکھوں کی تھنڈک تلاش کرنی ہے تو نماز میں ڈھونڈو اگر محبوب امام صادق کو تلاش کرنا ہے مجلس حسین میں ٹوٹ یہ محبوب ہے صادق آل محمد علیہ السلام کی یہ ہو گئے چھے نام یاد رہیں گے نا چھے نام ساتوہ نام انہو عرفہ مجلس امام حسین علیہ السلام عرفہ ہے عرفہ جانتے ہیں ایک یوم عرفہ ہے نوز الحج کو ایک میدان عرفہ ہے وہ عرفات کا میدان مجلس حسین کو یہ نہیں کہا یہ یوم عرفہ ہے یہ بھی نہیں کہا یہ میدان عرفہ ہے فرمایا مجلس حسین عرفہ ہے اس لیے کہ مجلس ظرف زمان بھی ہے مجلس ظرف مکان بھی ہے جہاں بیٹھے وہ بھی مجلس ہے جب بیٹھے وہ بھی مجلس ہے تو جیسے اس میں زمان و مکان دونوں مجلس حسین میں ہیں اسی ظرف زمان و مکان کا لحاظ رکھتے ہوئے کہا یہ مجلس حسین میدان عرفات بھی ہے یوم عرفات بھی ہے یہ عرفہ ہے عرفہ میں آپ کیا کرتے کیا ہے عرفہ میں اللہ آپ سب کو لے جائے حج پہ کوئی بھی جوان بزرگ ایسا نہ ہو بہن ماں بیٹی جس نے حج نہ کیا ہو حج ضرور کرنا چاہیے اور آپ پر تو تقریبا سب پر واجب میرا نہیں خیال کوئی بھی یہاں پر فقیر ہو فقیر پر واجب نہیں ہوتا فقیر یہاں ہے نہیں فقیر نہیں ماشاءاللہ آپ امیر ہیں اللہ کے فضل وکرم سے اور آپ حج ضرور کریں جب بھی موقع ملے ضرور حج کریں اس سال تو بد قسمتی سے ہم بیمار ہو جائیں تو کہتے ہیں سٹیچر پر اٹھا کے لائیں ایمبولینس میں لائیں عرفہ کی نیابت نہ کرائیں باقی نیابتیں ہو جائیں گی تواف کی نیابت ہو جائے گی قربانی کی نیابت ہو جائے گی سب نیابتیں ہو جائے گی یہاں اس نیابتیں بھی ہو جائے گی عرفہ میں خود آئیں مجلس حسین عرفہ ہے جیسے آپ تازیت میں نہیں بھیج دیتے چچا مامو خالہ بہن بیگم بیٹی بھائی کزن چلے جائیں گے تازیت ہو جائے گی میں نہیں بھی جاؤں گا تو کوئی حرق نہیں مجلس حسین میں کسی کو بھیج کے حاضری نہیں لگ سکتی آپ کو اسی طرح حاضر ہونا ہے جس طرح عرفہ میں حاضر ہونا ہے بیمار ہوں تو بھی آئیں سالم ہوں تب بھی آئیں مجبوری ہو تب بھی آئیں مجلس حسین میں اس لیے کہ یہ رکن رکین اسلام ہے لہذا داخلی ہے یہ عرفہ ہے عرفہ میں ہوتا کیا ہے عرفہ جب آپ پلٹتے ہیں نا عرفہ سے تو گناہ دامن میں نہیں رہتا یہ عجیب اتفاق ہے بالکل عرفہ کے بعد گناہ نہیں رہتا کیونکہ ہمارے احمد فرماتے ہیں عرفہ میں جو نہ بخشا جائے وہ پھر اگلے سال کا انتظار کرے تو یاد رکھ لیں یہ کیونکہ عرفہ ہے عرفہ کی طرح نہیں ہے ہر مجلس حسین میں عزادار حسین ایسے ہی بخشا جاتا ہے جیسے حاجی میدان عرفات میں بخشا جاتا ہے اب وہ بخشش آپ نے سبھال کے رکھنی ہے آج میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا اعتصام بھی تقوی بڑا مشکل ہے حصول تقوی بہت آسان ہے اسے آپ نے بقیدہ لوکر میں رکھنا جو قیمتی چیز ہوتی ہے کیسے آپ بینکس میں لوکر میں رکھتے ہیں جیوری کو یا پیسوں کو آپ ایسے نہیں پھینک دیتے لوکر میں اس لیے رکھتے ہیں جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ لوکر میں ہوتی ہے جیسے ہماری بہنے بیٹیاں ہجاب کرتی ہیں تو پوچھتی ہیں کہ ہمارا یہ ہجاب کیوں ہے لڑکوں کا کیوں نہیں ہے تو اس لیے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر لاکر ہوتا ہے لیڈیز فسٹ کا نعرہ انگریزوں کا نہیں اسلام کا نعرہ ہے یہ احترام جو خواتین کو دیا جا رہا ہے اس لیے تو مستور کہتے ہیں ہمارے سریکی میں یا سندھی میں مستور کہا جاتا ہے خاتون کو کہتے ہیں مستور جس پر سطر ہو اسے کہتے ہیں مستور حضرات خواتین گفتگو جاری اور ساری ہے اسامی ہے مجلس امام حسین علیہ السلام پر اور ہم پہنچ گئے ہیں ساتویں نمبر پہ ساتویں نمبر ہے عرافہ یہ عرافہ ہے انہو مشعر الحرام مزدلف آتوہ نام مجلس حسین کا یہ ہے مجلس امام حسین مزدلف ہے مشعر الحرام ہے مشعر الحرام کو مشعر الحرام کیوں کہتے ہیں مشعر الحرام اس لیے مشعر الحرام ہے وہاں سے شعور ملتا ہے خرمت کعبہ کا خرمت بیعت تو آج ایک جملہ سمجھ لیں یہ مجلس حسین مزدلف ہے مشعر الحرام سے شعور خرمت بیعت ملتا ہے مجلس حسین سے شعور حرمت اہل بیعت ملتا ہے یہاں سے ہم وہی اسٹیٹس لے کے نکلتے ہیں جو اسٹیٹس مزدلف سے لے کر حاجی لکھتا ہے اور آپ دیکھتے نہیں عرفات میں بھی مزدلف میں بھی حاجی کے تن پہ احرام ہوتا ہے یہاں بھی احرام ہے عرفات کا منا کا وہاں احرام ہے منا میں کھل جاتا ہے ظاہر ہے قربانی کے بعد اور مزدلف کا یہاں پر بھی احرام ہے یہ احرام دیکھئے وہ احرام ہے سفید کپڑوں کا یہ احرام ہے کالے کپڑے آج آپ دیکھئے کالے کپڑے آج سے ہی آپ نے پہن لی متوقع جو چاند رات تھی آپ نے اسی سے ہی ماشاءاللہ پردے کالے لٹکا دیئے اور سارے دنیا بھر کے آشور خانے سج گئے ذکر حسین ابن علی اور شہداء کربالا کے لئے اللہ تمام عزاداران حسین ابن علی 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 السلام کو انہائی عالم میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خدمت الحسین کو ہم سب سے قبول و منظور فرمائے تو آپ دیکھیں جو مزدلفہ ہے اس میں اور عرفہ میں سفید کیوں ہے احرام اور یہاں کالا کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کالا علامت ہے غم کی سفید علامت ہے خوشی کی دیکھیں وہ دس وہ عشرہ جب ختم ہوتا ہے دسویں کو سلحج کی عید مناتے ہیں یہاں جب ختم ہوتا ہے ماتم کرتے ہیں وہاں سفید ہے خوشی ہوتی ہے یہاں غمی ہوتی خوشی ہوگی جہاں رسول زیادہ زبا ہوا ہے وہاں غمی ہوگی تو یہ اس لئے غم کا ہم احرام پہنے ہوئے ہیں اچھا آپ دیکھئے یہ نوہ نام ذرا سن لیجئے انہو انہو حتیم سبحان اللہ دیکھیں مزدلفہ میں مشہر الحرام میں آپ نے کبھی کیر کی ہے کہ صوفہ نہیں بیڈ نہیں ائر کنڈیشن نہیں پنکھے نہیں ڈائیٹ اچھی نہیں ہے اچھی چاہے نہیں مل رہی ہے کیوں اس لئے کہ مزدلفہ کی نیچر یہ ہے کہ فرش محمدی اس کی زینت ہے اور اس میں نازو نخرے نہیں کرنے جو فیسیلٹی آویلیبل ہے بسم اللہ کر کے اسے قبول کرنا آپ سمجھ میں آئی بات کہ مجلس حسین میں صوفے کیوں نہیں ہوتے یہ فرش عزا کیوں ہوتا ہے اس لئے کہ اس کا مزاج مزدلفہ جیسا ہے جو فیسیلٹی آویلیبل ہے اسی کو بسم اللہ کر کے قبول کر لیجئے تو اب آئیے نوانام انہو حتیم مجلس امام حسین علیہ السلام حتیم اسماعیل ہے حتیم اسماعیل میں کیا ہے حتیم اسماعیل میں حضرت حاجرہ علیہ السلام دفن ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دفن ہے اور ستر انبیاء دفن ہے کل کتنے ہو گئے بہتر حتیم میں بھی بہتر کربلا میں بھی بہتر وہ حتیم میں بھی ذکر بہتر کا ہو رہا ہے مجلس حسین میں بھی تسکنہ بہتر کا ہو رہا ہے افکورس وہ پچاس بھی اس میں شامل ہیں جو سفید سہر سے پہلے شہید ہو گئے بہتر کو پچاس میں جمع کر لیں تو کتنے بن گئے ایک سو بائیس تو کل شہداء کربلا جو کربلا میں شہید ہوئے وہ ایک سو بائیس ہیں جب صدام ملعون ایک سو بائیس نام جو روزہ امام حسین کے آس پاس لکھے ہوئے تھے میں لکھ کر لے آیا تھا میرے پاس وہ تحریر موجود ہے ان میں وہ پچاس بھی شامل ہیں اور یہ بہتر بھی شامل تو وہاں بھی بہتر کا تذکرہ جو سپیدہ سہر کے بعد شہید ہوئے یہاں بہتر ذات علمیہ کبھی یہی درس ہے ہم نے اپنے سنی بھائیوں کو جان سمجھ کر ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے افتراق کے بلکل خلاف ہیں اس لیے آپ اپنے سنی بھائی بہنوں کو بھی بلا دھڑک ان مجالس میں لے آئیے انشاءاللہ وہ بھی ان مجالس سے استفادہ کریں گے اور ان کے ایسے کیجئے حضرت کہ آپ کی ذرا عربی اچھی ہے تو آپ ذرا عربی بول کے ان کے ساتھ مطوعوں کے ساتھ مجھے اندر دھکیل دے مجھے اندر میں نے کہا دھکیلیں گے تو ایسے نہ ہو کہ آپ ادھر دھکیلے جائیں میں ادھر جیل میں دھکیل جاؤں میں نے آپ کو دے دوں گا تو حضرت صاحب نے فور کہا دو اکر نماز مو خان کعبی کی طرح اللہ اکبر میں نے کہا نماز نہ پڑھنا یہاں یہاں مردے دفن ہے یہاں نماز نہیں ہوتی تو نماز توڑ کے فرمانے لگے یہاں ہوتی ہے میں نے لیں گے بس سائن زیادہ تنگ نہ کریں مجھے ذرا نماز پڑھنے دیں میزاب رحمت کے نیچے اور دعا کر سائن آئی دعا کر میں تیرا مو میٹھا کر آنگا دعا کر کہ آج بارش ہو جائے اللہ تعالی بھی میرے والد سب قبلہ فرماتے تھے اللہ تعالی بھی عزدار نے حسین ابن علی فرشتوں کو آراؤن رکھتا ہے کہ کوئی حسرت ہو تو پوری کر دو تاکہ اس طرح بھی امام حسین کی ترویی جوتی رہے ان کے مذہب کی ترویی وہ ادھر انہوں نے کہا دعا کا تو وقتی نہیں تھا ادھر سے کچھ بوندے آگئی جیسے ہی آئیں تو آئے تو آتش جہنم حرام ہو جاتی میں نے وہی کہا مجھے آج سمجھ میں آگئی رحمت مجلس حسین ایک قطرہ بہ جائے ذکر حسین میں آتش جہنم ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تو یہ گویا حتیم ہے یہ مجلس امام حسین علیہ السلام حتیم ہے اب سمجھ میں آگئی بات یہ مشعر الحرام ہے یہی حتیم ہے یہی حتیم ہے اب اگلا نام بڑا عجیب ہے دسوہ ہے نا دسوہ نام انہو مطاف البیت مجلس امام حسین علیہ السلام جائے تواف خانہ کعبہ ہے آپ امام حسین کے مجلس ہی میں نہیں آئے حاجی بن بن کے اعتقاف والے بھی بن کے جائیں گے اور متوف بن کے جائیں گے تواف والے بن کے جائیں گے عمرہ کرنے والے بن کے جائیں گے زیارت بیت اللہ کر جائیں گے اب یہ تو میں نہیں کہتا کہ مسجد علی میں خانہ کعبہ آگیا ہے تو پھر یہ کیسے ہے کہ مسجد علی کی جو مجلس ہے یہ مطاف البیت ہے تو مجھے ایک جملہ یاد آگیا حضرت عباس علیہ السلام کا خانہ کعبہ کی چھت پر سرکار نے کہا تھا کہ اگر شریعت کی پبندیہ نہ ہوتی لطار البیتو الیہ قبل ایمشی لدہ اگر شریعت کی پبندیہ نہ ہوتی تو میرے مولا حسین کو کعبہ نہ آنا پڑتا کعبہ اڑ کے میرے مولا حسین کے گھر جاتا وہاں تو نہیں گیا مگر آج تک وہ اڑ رہا ہے جہاں مجلس غریب کی ہوتی ہے سمجھو وہاں کعبہ آ گیا تب ہی تو جائے تواف کعبہ بن گئی مجلس حسین یہ روحانی سفر ہے خانہ کعبہ کا جسمانی نہیں یہ روحانی اسٹیٹس ہو جاتا ہے اس جگہ کا کعبہ والا اب آ جائیے دیکھیں خانہ کعبہ میں جب آپ تواف فرماتے ہیں تو آپ بابوضو ہوتے ہیں یا نہیں اس لیے میں آج پہلی مجلس میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کوئی ازادار بغیر وضو کے فرشِ ازا پہ نہ آئے کیوں اس لیے کہ آپ عرفہ میں آ رہے ہیں آپ مزدلفہ میں آ رہے ہیں آپ مزابِ رحمت کے نیچے آ رہے ہیں آپ حتیمِ اسمائیل میں آ رہے ہیں آپ اس جگہ آ رہے ہیں جہاں اللہ درود بھیجتا ہے وہاں آ رہے ہیں جہاں چار پنجتن پاک میں سے دعا فرماتے ہیں وہاں آ رہے ہیں جہاں حسین ابن علی ڈریکٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں حسین آپ سے گفتگو کر رہے ہیں محبوبِ صادق میں آ رہے ہیں تو باوضو آنا ہے جیسے بغیر وضو کے تواف صحیح نہیں ہوتا بغیر وضو کے ہائلی ریکمنڈڈ حاضری مکمل نہیں ہو اس کو عبادت سمجھنا ہے یہ ایک گھنٹہ جو آپ دے رہے ہیں سبہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میکسیمم یہ انشاءاللہ نجاتِ اخروی کا ذریعہ اور سبب درمائے ہیں یہ مطاف البیت آپ خانہ کعبہ کا تواف کر کے جاتے ہیں مجلسِ حسین سے جب اٹھ کے جاتے ہیں اب آجائیے ایک جو نام ابھی میں ارض کرنے لگا ہوں باروہ ہے گیاروہ انہو مجلسِ حسین انہو قبط الحسین آپ آئے تھے تو مسجدِ علی کے ہال میں آئے تھے جب مجلس شروع ہو گئی جنابِ اصغر زہدی صاحب نے جب یہ سوزو سلام و مرسیہ شروع فرما دیا یا ہمارے چاند بیاں نے ہمارے ڈاکٹر زفر جعفری صاحب کے فرزن نے جب اعلان فرما دیا اور مجلس شروع ہو گئی تو یہ قبط الحسین بن گیا اب یہ مسجدِ علی کا ہال نہیں ہے یہ روزہِ حسین بن گیا اور آپ کا معلوم ہے نا پہلا سبق یہی میں نے پڑھا تھا جب میں بلوغ تک پہنچا تو پہلا سبق میں نے یہ پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ تین چیزیں امام حسین کے ساتھ خاص ہیں نمبر ایک الامامتو فی ذریتِ امامت امام حسین کی ذریت میں چلے گی وَشْشِفَاو فی تُرْبَتِ اور تُرْبَتُ الْحُسَین میں شِفَا ہو گی وَاسْتِجَابَتُ دُعَا تَحْتَ قُبَّتِ اور امام حسین کے حائر کے نیچے قُبَّے کے نیچے روزے کے نیچے اگر کوئی دعا کر لے تو وہ رد ہو ہی نہیں سکتا تو آپ کا کیا سٹیٹس ہو گیا ازادارہ نے حسین پہلی مجلس میں اندازہ ہو گیا نا کہ ہم اس وقت جو بیٹھے ہیں یوں سمجھیں روزہِ حسین میں بیٹھے ہیں یعنی سو فیصد دعاوں کی قبولیت کی گھڑی ہے جب تک آپ مجلسِ حسین میں تشریف فرمائے ہیں اور مانگنا ہے تو زیادہ مانگئے کم کبھی نہ مانگئے گا زیادہ مانگنا ہے اس لیے کہ دینے والے اگر غریب ہوں تو کم مانگا جاتا ہے دینے والے کائنات کے بادشاہ ہوں تو زیادہ مانگا جاتا ہے دوری اور آخرت کہ یہ بادشاہ مجلس اختتام پذیر ہونے والی ہے چند نام اور رہ گئے باروانام باروانام توجہ سے سنید انہو مخمدون لنیران المشتعالہ مجلسِ امامِ حسین علیہ السلام ایسا آلہ ہے کہ جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے میں نے مرجعِ اعظم سے یہ جملہ خود اپنے کانوں سے سنا تھا کہ روایت موجود ہے اگر ایک عزادارِ حسین کا ایک آنسو اللہ جہنم میں ڈال دے تو جہنم گلزار ہو جائے یہ مقام ہے یہ آپ جو آنسو بہاتے ہیں یہ اس کو کم نہ سمجھیے گا ایسے نہیں رمالِ فاطمہ میں جاتے بہت اہمیت ہے ان آنسو کی یہ مجلسے امامِ حسین یہ فائر برگیٹ کیا کرتا ہے فائر برگیٹ یہ آگ بجھاتا ہے نا آپ اس سے بڑی گاڑی فائر برگیٹ والوں اس سے بڑی گاڑی بھی آپ لے سکتے ہیں مگر وہ کیونکہ مارکڈ ہے مارکڈ اس لیے آپ انہی کو بھلاتے ہیں فائر برگیٹ کو ایک بات سمجھ میں آگئی جو اللہ کی جہنم کی آگ کو بجھانے والا الہی مارکڈ انسٹیٹیوٹ ہے اس کا نام مجلسِ حسین انہو منزل قریب ہو رہی ہے بس دو نام اور رہے گئے انہو منبع مائل جنت مجلسِ حسین جنت کے پانی کا گھاٹ ہے میں نے یہ روایت سنی تھی پھر پڑی بھی کہ کوئی شیعہ مرتا نہیں جب تک مولا علی کے ہاتھ سے کوسر پی کر نہ جائے تو میں سوچتا تھا کیا مولا علی ہر ایک کو کوسر پہ لانے آئیں گے یہ مجلس تیار کرنے کے بعد سمجھ میں آگئی کہ مجلسِ حسین میں جو پانی آتا ہے وہ ٹیپ سے آتا ہے یا دکان سے آتا ہے مگر جب سر ہو رہا ہوتا ہے تو کوسر بن جاتا ہے کوئی سمجھے ہیں یہ ایچ ٹو او ہے نا ایچ ٹو او آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے بہتر سائنس جانتے ہیں ایچ ٹو او کے بعد نہ ہائیڈروژن رہتی ہے نہ اکسیجن رہتی ہے وہ کیا بن جاتا ہے سبحان اللہ یہ ایچ ٹو او ہے مجلسِ حسین کا کہ پانی کوسر بن جاتا ہے پھر پانی نہیں بنتا ہے کوسر ہو جاتا ہے انہو تالل مجالس چودوانا انہو تالل مجالس من اولہا الہا آخرہا جتنی مجلسیں ابتدائے آفری نشت سے شروع ہو کر آج تک ہوئی ہیں اور جتنی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک ہوتی رہیں گی سب کے ثواب میں ایک مجلس میں آنے والا ازادار شریک ہو جاتا ہے مجلس نام ہے ایسے شریک ہونے کی جگہ کا جہاں ساری مجلسوں کا ثواب ایک میں مل جاتا ہے آپ تو کہتے تھے نا بائی ون گیٹ ٹو یہاں یہ ہے کہ پرچیز ون اینڈ گیٹ آل تھوڑا سا ٹائم دے آپ مجلس حسین کو آخری نام آج سن لیں جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں اس میں تو یہ چودہ تھے اب آخری میرے ایک بزرگ تھے آیت اللہ العزمہ شیخ محمد تقی بہجت اسفہانی نام سنائے عارف باللہ مرجع تقلیل جس مجلس میں مسجد میں امام رضا میں میں درس پڑھاتا تھا وہیں قبلہ زہر کی نماز پڑھاتے میں ادھر درس ختم کرتا ادھر وہ قبلہ آ رہے ہوتے تو ملقات ہوتی ایک روز کہنے لگے کہاں گئے تھے میلیس رفتہ بودم میلیس میں گیا تھا کونسی میلیس میں نے کہا روزہ فرمانے لگے آج کے بعد کہنا بہشت رفتہ بودم از بہشت برگشت جنت میں گیا تھا جنت سے آ رہا پندرمہ نام آ گیا اگر کوئی چاہتا ہے جنت دیکھنا شیعہ سنی بھائی بہنوں کو بتا دیجئے تو مجلس حسین میں آ جائے یہ این جنت ہے بس یہاں مجلس آج کی اختتام پذیر ہو گئی حصدرانہ سید و شہدہ حسین ابن علی جب مدینہ سے چلے تو راوی نے لکھا کہ دیوار ہائے مدینہ کو بار بار دیکھتے تھے فرماتے تھے سب پلٹیں گے مگر حسین نہیں آئے گا نانا کا شہر سلام آخر ہو یہ تو سیچویشن تھی جب نیکس دے تیاری ہو گئی رات کی ذرا سیچویشن سن لیں جب دربار سے پلٹے ہیں تو دروازہ بھاری نظر آیا منورہ آلباب کون ہے دروازے کے پیچھے بی بی زینب کی آواز آئی بھئیہ اور کون ہو جب سے آپ دربار میں گئے ہیں نا آپ کی بہنوں نے سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے اور اللہ سے یہ استدعا کر رہی ہیں دعا کر رہی ہیں کہ پنجتن پاک کی ایک نشانی بچ گئی ہے یا اللہ اس کی حفاظت فرمانا تشریف لائے کہا بھائی نانی امی سلمہ نے یاد کیا ہے تشریف لے گئے جب نانی امی سلمہ کے پاس پہنچے ہیں تو بی بی نے ساحت سیحتا عظیمہ یہی مفہوم کلام میں جملے ہیں بی بی نے ایک چیخ ماری بہنی حاشم کی عورتیں چیخ مار کے واقعہ کربلا سے پہلے روتی نہیں تھی جب چیخ ماری تو امام نے پوچھا کہ مازہ یکی کے یا جدہ تا نانی اممہ کس شہر نے روائے فرمانے لگی حسین تمہارا بچپنا مجھے یاد آ گیا ایک روز وہی آ رہی تھی تمہارے نانا پر تمہارے نانا نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی بھی آئے امی سلمہ آج میرے حجرے میں نہ آنے دینا وہی دویل ہے تمہارا بابا آیا میں نے پلٹا دیا تمہاری اممہ آئی بھائی میں نے پلٹا دیا تم بھی دیواروں کو پکڑ کے آئے تھے میں نے تمہیں بھی جب پلٹایا تھا تمہارا نانا وہی چھوڑ کے نکل آیا تھا اور مجھ سے کہتا تھا امی سلمہ یہ حکم حسین کے لیے نہیں تھا اصداروں جس حسین کو آپ رونے آئے ہیں اس حسین ابن علی کے ناز اللہ نے بھی اٹھائے ہیں اس کے ناز رسول نے بھی اٹھائے ہیں ماں باپ نے بھی اٹھائے ہیں بھائی بہنوں نے بھی اٹھائے ہیں آج تک اس حسین کے ناز اٹھائے جا رہے ہیں عجروں کو ملت زہرہ ایک مرتبہ پوچھا کیا ارادہ ہے کہا ملک اراد جانا ہے کہا تمہارے نانا کہتے تھے جب میرا حسین ملک اراد جائے گا زندہ واپس نہیں آئے گا کہا نانی اممہ شاہ اللہ ہو ان یرانی قتیلہ اللہ کی مرضی یہی ہے جب تک میں شہید نہ ہوں تو اسلام نہیں بچتا کہا چھ ٹھیک ہے پھر بیٹا میں نے سنا ہے کہ بہنوں کو بھی ساتھ لے جا رہے ہو اہلِ حرم کو بھی بیٹیوں کو بھی ان کو تو ساتھ نہ لے جاؤ فرماتے ہیں شاہ اللہ ہو ان یراہنہ سبایا اللہ چاہتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں رسن دیکھے تب سائبان بنے ان کی چادروں کا اسلام کے اوپر اللہ ہو اکبر امام نے پوری کربلا دکھائی ہے ام سلمہ کو چیخیں ماری اس وقت بڑی چیخیں ماری کہ یہ چھوٹا بچہ کون ہے جسے شعبہ تیر سے زبا کر دیا نار کر دیا یہ کون ہے جس کے سینے میں نیزہ لگ گیا ہے یہ کون ہے جس کی لاش گھوڑوں پا مال کر رہے ہیں یہ کون ہے جو اٹھتا ہے بیٹھتا ہے یہ کون ہے یہ کون ہے ہزاروں مارنے والے ہیں ایک مرنے والا عجرکم اللہ بس عزیزوں تیاری ہوئی سبیدہ سہر نمودار ہوا لسک لکھی گئی فیرس لکھی گئی راوی نے لکھا کہ جب بھی کوئی بی بی گھر سے باہر آتی تو طریقہ یہ ہوتا جو اس کا رشتہ دار قریبی ہوتا اسے سبار کر دیتا گھر کے راوی نے لکھا کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک بی بی ایسی آئی کہ حسین ابن علی سے کرسی چھوٹ گئی اب الفضل سے پہرا چھوٹ گیا اکبر و قاسم سے معاملت عباس چھوٹ گئی ایک بھائی نے کمر پہ ہاتھ رکھا ایک بھائی نے بسم اللہ کہہ کے زانو تحقیہ ایک بھتیجے نے ایک طرف ہاتھ رکھا کن دیکھے دوسرے نے دوسری طرف پوچھے یہ کون تھی یہ علی کی وہ بیٹی تھی تب ہی تو جب سوار ہونے لگی تھی اونٹ میں تو ناکہ پہ سوار ہوتے وقت اب الفضل کی طرف دیکھتی تھی اور کہتی تھی انت اللذی ارکب تناحینا ردنالخروجہ من المدینہ جب ہم مدینہ سے نکلے تھے ام البرین کے لال آپ نے ہمیں سوار کر آیا وہاں دشمنوں کا نرغہ نہ تھا یا چاروں طرف بھائی کے قاتل ہیں اجرکمالاللہ اجرکمالاللہ قافلہ چلنے لگا بس طبیل زہمت نہیں دو تین جملوں کی زہمت ہے قافلہ چلنے لگا یہاں تک راوی نے لکھا کہ تھوڑی دیر قافلہ تھوڑی دور گیا ہوگا چلا ہوگا تھوڑی دیر کہ ایک مرتبہ عبداللہ رئیس عرب اسخہ عرب عبداللہ ابن جعفر تیار گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے کہا اب الفضل ذرا روک لیجئے قافلے کو کہا ابھی تو ہم چلے ہیں ایک مرتبہ بی بی زینب کے پاس جا کے کہتے ہیں ہم بنی حاشم کی یہ رسم ہے بڑے پہ چھوٹے کو قربان کرتے ہیں یہ اور محمد لایا ہوں اور ان کو میری طرف سے صدقہ حسین کر دینا محمد کو اپنی طرف سے صدقہ مظلوب گرولہ کر دینا بس قافلہ چلا رابی نے یہ لکھا پہلے میں یہ روایت نہیں پڑتا تھا بی بی فاطمہ سغرہ والی مگر جب سے میں نے بہار میں یہ جملہ پڑا ایک بچی رہ گئی تھی ایک بچی بیمار تھی رہ گئی تھی قبلہ آیت اللہ حسین بغجارہ نے خود پڑھا تھا میں نے خود پوچھا بھی تھا قبلہ و کعبہ سے انہوں نے کہا تھا حضرت فاطمہ سغرہ ہو بہو فاطمہ کی شکل تھی اس لیے شاید حسین نہ لے گئے کہ ایک فاطمہ دربار سے پلتی تھی دوسری فاطمہ کو درباروں میں نہ بھیج جزاک اللہ عجرکم علاللہ عجرکم علالزہرہ بس عزیزو مجلس تمام ہوئی یہ بی بی رہ گئی اور دو بی بیاں اس کی تیمارداری پہ معین تھی ایک نانی ام سلمہ ایک دادی ام البنی عزیزو یہ بچی میرے مولا حسین کی ہمیشہ نانا کے روز پہ جاتی اور اس بچی کا ایک طریقہ تھا جیسے ہماری بچیاں چراغ جلاتی ہے بہنیں ہماری منت کے چراغ جلاتی ہے کبھی چراغ جلاتی یہ میرے بھائی اکبر کے چراغ ہے یہ میرے ننے اسغر کا چراغ ہے یہ میرے چچا ذات قاسم کا چراغ ہے یوں چراغ یہ میرے چچا عباس کا چراغ ہے ایک روز جو بی بی گئی تو جلدی واپس پلٹ آئی اور دونوں بی بیوں سے کہا بزرگوں سے کہ نانی اممہ دادی اممہ آج جو چراغ میں جلاتی ہوں وہ بچ جاتا ہے اللہ خیر کرے میرے مسافروں کی یہی وہ وقت تھا میرے عزیز ہو کہ جب بی بی نے ایک قاسد کو ختمی دیا رابی نے لکھا یہ قاسد اس وقت پہنچا جب میرے مولا حسین علی اسغر کو دفن کر رہے تھے اس نے آ کے کہا سلام علی کا ایوہ غریب میرے مولا نے کہا تو کون ہے مجھے سلام کرنے والا انا برید الفاطمت سغرا میں سغرا کا خط لایا ہوں جیسے ہی پڑھا یہ تحرین تھی سلام کے بعد بابا میرے اسغر کو پیار کرنا حسین بول نہ سکے قبر اسغر پہ خط رکھ دیا اور کہا تیرے خط کی یہ تعبیر ہے یہ جواب ہے ماتم حسین ہم ازاداروں کے دل پر کربلا تحری ہے 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 زندہ رہنے کا سبب تو ماتم شبیر ہے ہم ازاداروں کے دل پر ہم ازاداروں جس کے رقبے کی حدیں ملتی ہے خلدو عرش سے جس کے رقبے کی حدیں ملتی ہے خلدو عرش سے کربلا کربلا شبیر کی کربلا شبیر کی اتنی بڑی جاگیر ہے ہم ازاداروں کے دل پر کربلا بڑی ہم ازاداروں کی جنت ہم ازاداروں کی جنت روزہ شبیر ہے ہم ازاداروں دل پر کربلا ہم ازاداروں کے دل پر کربلا بڑی